جوہار نمسکار سدیس مہتو کو جو امید تھی کہ ان کی جو مانگ ہے بیدھام سوا چناؤں میں لگ بھگ پندرہ سیٹ کی تو چناؤں کے جو پرباری ہیں اور عسم کے جو مکھ منتری ہیں منتو بشو سرما نے آج صاف کر دیا کہ سدیس مہتو کی پارٹی آجزو پارٹی کو صرف اور صرف اگارہ سیٹ اور نو سیٹ کے بیچ میں یعنی دس سیٹ کے آس پاس کی ہی سنخیہ ملے گی تو اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ سدیس مہتو کی جو مانگ تھی کہ کم سے کم پندرہ سیٹ تو ان کو ملنی ہی چاہیے ایک آسی سنخیہ کی جو بیدھان سوا ہے جھارکھنڈ کی اس میں کم سے کم سیٹ تو جس طرح سے کئی طرح کی باتچیت ہوئی کئی دور کی باتچیت ہوئی باتچیت کے سلسلے میں سدیس مہتو کو بار بار دلی بھی جانا پڑا بھاج پاہی کمان کے ساتھ ان کی کئی دور کی بیٹھک ہوئی جس میں کندری گریہ منتری امیت ساہز جی سے بھی ملاقات ہوئی اور بار بار ہوئی پھر جھارکھنڈ کے جو پرباری ہیں سیبراد سنچوہان اور اس کے بعد جو ہے منتو بیس سرما کے ساتھ بھی بار بار باتچیت ہوئی اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کی مانگ جو پندرہ سیٹ کی کم سے کم پندرہ سیٹ کی تھی اس کو نہ ماننا اسے پتا چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سودیس مہتو کا جس طرح سے جنادھار میں گراوٹ آئی ہے جس طرح سے جنادھار ان کا بٹھنے کے بجائے کم ہوا ہے اور اس کو دیکھا گیا گریڈی کے سنسدیے چھناؤں میں کہ ان کے پرتیاسی چند پرکاست شعودری کو جو انہیں دو ہزار انیس کے چھناؤں میں لگ بھگ ڈھائی لاک بوٹوں سے جیت ہوئی تھی جو اس بار جھرکھنڈ لوگتانتری کرانتی کاری مورچہ اور جیوی کے سنگٹھن کے مکھیا اور کندریت دھکش جرام مہتو کے چناؤں لرنے کی بجہ سے وہ سنکھیا گھڑ کر اسی ہزار کے آس پاس ہو گئی تو اس کو لے کر جس طرح سے ان کے جنادھار میں گراوٹ آئی اور کئی بھی دھام سوا چھتروں میں گریڈی کے کئی بھی دھام سوا چھتروں میں جرام مہتو کو کافی اچھے خاصے بوٹ ملے تو اس سے پتا چلا کی جس روپ میں چندہ پرکاش ادھری کو جو ڈھائی لاکھ بوٹ سے دو ہزار انیس میں جیتے تھے اور اس بار جو ہے وہ لگ بگ اسی ہزار کے آس پاس ہو گئے آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جنادھار میں ایک بیاپک پیمانے پر کمی ہوئی ہے اور یہ بوٹ جو ہے یہ بوٹ جو ہے وہ جرام مہتو کی طرف سفٹ ہوا ہے اور ان کو چھتر کی جنتہ اور سنسدیے چھتر یا پھر بیدھان سوا چھتر میں ان کی مانگ یا ان کی لوگ پریتا یا ان پر جو ہے لوگ ادھیکوی سواس کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلا اور بھاجپا ان سب چیزوں کو بار بار دیکھتی ہے بار بار سربے کراتی ہے سربیکشن کراتی ہے بیدھان سوا چناؤں میں اور اس کے ادھار پر ہی جو ہے گھٹک دلوں کو جو انڈیا کے مکھ گھٹک دل ہوتے ہیں یا سہیوگی گھٹک دل ہوتے ہیں یا چھوٹے گھٹک دل ہوں یا بڑے گھٹک دل ہوں سبھی کو اسی کے ادھار پر سیٹ دی جاتی ہے اور انہی سیٹوں کو دی جاتی ہے جو بھاجپا کے لیے الگ ہو اور پھر گھٹک دلوں کے لیے الگ ہو جہاں سے جو ہے گھٹک دلوں کی بھی جیت لگ بھگتے ہو کیونکہ اسے بھاجپا کو ہی ایک طرح سے ستہ میانے میں مدد ملتی ہے تو اس بار اور جس طرح سے پریس بارتا میں ہمن تو بس و سرما جو کی جھرکھنڈ بیدھام سواج انہ آپ کے سہ پروہاری ہیں سبراسین چوہان کے بعد انہوں نے کہا کہ نو اور اگارہ کے بیچ کی سنکھیا ان کو دی جائے گی یعنی دس کے آس پاس دس سے اگارہ بھی ہو سکتی ہے یا نو بھی ہو سکتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سیٹ کو لے کر ابھی تک جیچ قائم ہے یعنی اس کو لے کر سہمتی نہیں بنی ہے تو لگ رہا ہے کہ تمار کی سیٹ ہوئے یا چندن کیاری کی سیٹ ہے یا ایچاگر کی سیٹ ہے ان سیٹوں پر ابھی جس طرح سے سہمتی بننی چاہیے تھی ان نہیں بنی ہے اور اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک طرح سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ تناب قائم ہے یا پھر اسہمتی ہے یا پھر اسہمتی نہیں بننے کے سنکھیت مل رہے ہیں اور اس پر بھی بہمن تو بیس و سرمرا نے کہا کہا کہ اس پر جلد ہی جو ہے کوئی سہمتی بنا لیں گے اور پرتیاسیوں کی نام کی گھوسنا اور جس گھٹک دل کو جتنی سنکھیت دی گئی ہے اس کے ادھار پر جو ہے ان کو بتا دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جدو کو جو ہے کم سے کم دو سیٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ چراک پاسپان لوچپارہ ملاس کے جو ادھکش ان کے ساتھ بھی باتچی چل رہی ہے اور ابھی وہ بیدیش میں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ سیٹ سیرنگ پر انتیم پیسلا لیا جائے گا لیکن سب سے جو دلچسپ ہے کہ سدیس مہتو کی مانگ نہیں مانی گئی اور یہ سنکھیا پندرہ کی وجہ دس اور اگارہ کے آس پاس آ کر ٹھیک گئی اور ٹھہر گئی تو یہ کیا سدیس مہتو اس کو مان لیں گے اور بہت پرانی پارٹی ہوتے ہوئے بھی اور لیکن سنگٹن میں نہ ہوتے ہوئے بھی جدیو کو جس طرح سے دو سیٹ دی جا رہی ہے یا تین سیٹ دی جائے گی تو جدیو کو دو یا تین سیٹ اور اتنے پرانے سہی ہوگی کہ طور پر ٹھیک ہے کہ دو ہزار انیس میں سدیس مہتو بھاجپا کے ساتھ لڑک منہ چناب نہیں لڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کہ ان کو جو ہے وہ پندرہ کی جگہ دس یا نو یا اگارہ سیٹ دی جائے اور جدیو کا اس بار جو ان کے ساتھ گٹ جوڑ ہوا ہے یا جس روپ میں انڈیے میں جدیو بھی راشتی ایستر پر سامل ہے اس کے ادھار پر جو ہے اس کو دو سیٹ دینے کی بات کہی جارہی ہے جس میں ایک سرور راج کی سیٹ پورو بھی جمسید پور ہے ایک تمار کی سیٹ جہاں سے پورو بیدھائک اور منتری راجر پیٹر کو دینے کی بات کہی جارہی ہے جو پچھلے دنوں ہوں انہوں نے جدیو کی سدستہ لی تو اس کے ادھار پر سدیس مہتو اب کیا کریں گے لگتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جو راستہ ہے کیوں ماننا ہی پڑے گا کیونکہ دوسرا بھی کلپ ان کے سامنے ہے نہیں اور انڈی بلوک میں وہ جا نہیں سکتے ہیں جھاموں کے ساتھ وہ جا نہیں سکتے ہیں تو اب انڈیے میں اگر ان کو رہنا ہے تو جو بھاج پاس سیٹ جتنی دے گی چاہے نو دس اگارہ میں سے کوئی بھی سنکھیا ان کو دے اس پر ان کو ماننا ہی ہوگا اور ان کی جو مانگتھی ادھیک سیٹوں کی اس کو تو اب صاف دکھ رہا ہے کہ ہمانتو بیس ویسرما نے جس طرح سے کلیر کر دیا کہ اتنی ہی سیٹ دی جائے گی تو اس سے اگر میڈیا میں اگر وہ اس طرح کے باتچیت کہہ رہے ہیں تو اسے ساپ پتا چل رہا ہے کہ ان کی انہی سب سیٹوں پر اتنی ہی سنکھیا پر ان کی سہمتی بنی ہے اور اس میں اب بہت فیر ودل گئے کوئی گنجائس نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ بھاج پاہ کمان اس کو لے کر تیار اب ان کی سنکھیا جو ہے گارہ سے ادھیک نہیں ہونے والی ہے تو اس سے اب ساپ پتا چل رہا ہے کہ سدیس مہتو کہیں نہ کہیں اپنا جو ایک پربھاؤ تھا اس وار سنکھیا برہانے میں خاص کر بیدھان سبہ سیٹوں کی سنکھیا برہانے میں پرتیاسی کے طور پر پرتیاسیوں کے لیے اس میں بہت سفل نہیں ہوئے ٹھیک ہے کہ اگارہ سیٹ بھی ایک آسی سدسی بیدھان سبہ میں اگر اگارہ کے آس پاس بھی ان کو سیٹ ملتی ہے تو کم نہیں ہے اگر اس میں ان کی کتنی سیٹوں پر جت ملتی ہے کتنے بھی دھائک چون کر آتے ہیں تو جو کچھ بھی ہو سرکار اگر بھاج پا کی بنتی ہے تو ان میں صحباغتہ سدیس مہتو کی ہوگی اور اچھے پد اور اچھے بھی بھاگ کے منتری بنایا جائیں گے لیکن اتنا تو طے ہے کہ بھاج پا کہیں نہ کہیں اب سدیس مہتو کو اس روپ میں نہیں لے رہی ہے جس روپ میں پہلے کبھی لیتی تھی کیونکہ ان کا جنہ دھار جس روپ میں بڑھنا چاہیے تھا اس روپ میں نہیں بڑھ رہا ہے جبکہ دوسری طرف بھاج پا جہرکھنڈ بیدھان سبا میں جیتنے کے لیے جتنی مہنت کر رہی ہے اور طرح طرح کے ترکیب اپنا رہی ہے بیوین دلو کے ورشت نتاؤں کو پور مکھ منتری کو چمپائی سورین کو اپنی پارٹی میں سامل کر سدستہ دلائی پھر لوبین ہمبرم پور بیدھائی کو جو ہے وہ سدستہ دلائی بھاج پا کی تو ایسے تمام جو ہے جتنے بھی چاہے وہ جتنے کے لیے پریاس ہوں ایک اچھی خاصی جو ہے وہ ایک سندیس دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ ان کی پارٹی یعنی بھاج پا کو لے کر لوگوں میں دلچسپی ہے جس میں چمپائی سورین بھی سامل ہوتے ہیں لوبین ہمبرم بھی سامل ہوتے ہیں ان سی پی کے لیڈر کملیز سنگھ بھی سامل ہوتے ہیں تو تمام برشت نیتہ جو ہے وہ سامل ہوتے ہیں اور بھاج پا پر بشواس کرتے ہیں لیکن سدیس مہتو کی پارٹی میں اس طرح سے کوئی برشت نیتہ سامل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گئے تو اسے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سدیس مہتو کو بھاج پا کی سرط اور سنکھیا دونوں ماننے ہی ہوگی اب ان کے سامنے دوسرا اور تیسرا کوئی راستہ نہیں بچا ہے اکیلے وہ چناؤ لرنے کے فیلحال استیتی میں نہیں ہیں کیونکہ جرام مہتو ہر بیدھان سوا چناؤں میں ان کو چناؤتی دیں گے اور یا ان کے لیے سنبھا بے کی مشکل پیدا کرے تو بھاج پا جتنی بھی سیٹ دے اور سنکھیا بھی بتا دی گئی ہے اگارہ کے آس پاس دس اگارہ کے آس پاس تو اس سے ادھی کب سیٹ سدیس مہتو کو نہیں ملنے والی ہے یا سدیس مہتو پر نیرور کرتا ہے کہ وہ اس کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں جوہار نوشکار موسیقی